ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سفر میں تھی آپ کو رستے میں ایک شخص نے دیکھا تو وہ بھا کر آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا علی میں کتنے دنوں سے آپ کی تلاش میں تھا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کیونکہ آپ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا مجھ کو آپ اگر برا نہ مانیں تو آپ کا تھوڑا وقت مل جائے گا مجھ کو تو وہ میرے لیے بہت خوش قسمت ہوگا آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں جس سے بھی دوستی رکھتا ہوں یا جس سے بھی محبت رکھتا ہوں وہ مجھ کو دھوکہ دے جاتا ہے میں ایسا کیا کروں کہ پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ وہ مجھ کو دھوکہ نہیں دے گا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ فلا انسان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں تو تم تین مرتبہ یہ عمل یا علیموں یا رحمانوں یا رحیموں پڑھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا اگر وہ بیچین نظر آئے یا تم سے نظریں چوراتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ آنے والے وقت میں تمہیں دھوکہ دے گا اور اگر اس کی آنکھوں میں تمہیں چمک نظر آئے اور تم سے بات کرنے میں گھبرائے نہیں تو سمجھ جانا کہ یہ تمہارا وفادار ہے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا